سینٹر فار گلوبل اینڈ سٹریجک سٹیڈیز کے زیر احتمام نجی ہوتل میں آبی سیکیورٹی کی عنوان سے کانفرنس کا انعقاد مقررین نے بھارت کی جانت سے آبی جارہیت کے محصر توڑ کے لیے جامعہ پولیسی کی تشغیل پر زور دے دیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سینٹر فار گلوبل اینڈ سٹریجک سٹیڈیز کے چیئرمن لیفٹن جنرل ریٹائیڈ زہیر الاسلام کا کہنا تھا کہ حالیہ برسوں میں پاکستان کو بدترین آبی بہران کا سامنا کرنا پڑا ہے ملکی سالمیت اور استحکام کے لیے ملک کو اس بہران سے نکالنے کی اشد ضرورت ہے حالیہ سالم میں پاکستان کو سخت آبی بہران سیلابی صورتحال اور پانی کے خراب میار کے مسائل سے گزرنا پڑ رہا ہے ملکی سلامتی اور ترقی کے لیے اس آبی بہران سے نمٹنے کی شدید ضرورت ہے کانفرنس کی مہمانے خصوصی وزیر مملکت برائی موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل نے بھارتی وزیراعظم موڈی کے الیکشن سے پہلے پاکستان کا پانی روکنے کے بیان کو ایک سیاسی چال قرار دیا ان کا کہنا تھا ملک میں پانی کا بہران ایک سنجیدہ قومی مسئلہ ہے جس سے نمٹنے کے لیے حکومت کوششیں کر رہی ہے موڈی کی جانب سے قیسانوں کو فراہمی یقینی بنانے کے لیے جنگ سے بھی گریز نہ کرنے کا بیان محض ایک سیاسی بیان ہے جس نے موڈی کو یہ شہ دلائی ہے کہ وہ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کا بیان دیں کانفرنس کے شرکا کا کہنا تھا کہ آبی بہران سے نمٹنے کے لیے سپریم کورٹ کی جانب سے ڈیمو کی تعمیر کی شروع کی گئی مہم انتہائی مؤثر ہے یہ کانفرنس بڑی ٹائملی ہے ایک تو ابھی سپریم کورٹ نے دو دن کا پورا فول فریش سیشن کیا ہے جتنے بھی چیلنجز ہیں اس وقت ریلیٹیڈ ٹو وارٹر ان کے لیے ایک کمپریہنسیو نیشنل پلان بنائیں ہمیں کبھی بھی اپنا نیشنل نیول پر مرال جو ہے وہ ڈاؤن کرنا کی ضرورت نہیں ہوتی ہمیں نیگٹیب اپروچ کی نہیں ہمیں پوزیٹیب اپروچ کی ضرورت ہے سب سے آسان حال یہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا دیں پاکستان کی ہر سوسائٹی میں ہر شہر میں ہر موڈل شہر میں جیسے کہ راول ڈیم بنے ہوئے ہیں شرکاں نے مزید کہا ملک کی آبی ضروریات کے لیے دیامر بھاشا ڈیم کے ساتھ چھوٹے ڈیم بھی تعمیر کیے جائیں کیمرامین جمیل قیانی کے ساتھ سردار عمران اقبال اسلام آباد اب تک